بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی آپ کی گفتو کے حوالے سے دو تین پہلو میرے ذہن میں ہیں جن کے حوالے سے آپ سے بات ہو جائے تو اچھا ہے میں اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ سارے میڈیا نے اب مسلسل اس بات کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بنیادی چیزوں سے آگاہ کیا جائے اور اس کے اندر وہی ہاتھ دھونا اور آپ فاصلے رکھنا یہ بے انتہا ضروری تھا یہ میڈیا نے اس کا خوب پرچار کیا ہے تو میں میڈیا کا بھی مشکور ہوں ان سیاسی تنظیموں کا اور سیاسی جماعتوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اب رائیولریز کے بجائے ایک مثبت کام کرنا شروع کر دیا ہے کورونا وائرس کے حوالے سے جہاں اس بات کی آگئی تھی کہ کیا کیا جائے اس بات کا بھی لوگوں کے اندر پرچار ہونا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج عام طور پر یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں غزہ اچھی رہے آئیسولیٹڈ رہیں کسی دوسرے کو نہیں لگے اور خود ہی یہ نوے فیصد لوگوں کے اندر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جن کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے ان کو کچھ مدد ان کو اسپتال کی طرف رجوع کرنا چاہیے مگر سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اتنے اسپتال نہیں ہے کہ جو بھی بیمار ہوگا یا بیڈز نہیں ہے وہ اسپتال چلا جائے تو خود بھی اس چیز کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا کہ اگر صرف بخار ہے تو بخار کی کیفیت میں اسپتال میں بھی کچھ نہیں ہوگا وہ آئیسولیٹڈ رکھیں گے اگر سانس لینے میں دقت ہو تو اسپتال کر رکھ کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کو واقعی ضرورت ہے اسپتال جانے کی وہ اسپتال جائیں گے اس کے علاج کے حوالے سے دنیا کے اندر تحقیق ہو رہی ہے ایک تو ویکسین اس کی ابھی تک کوئی ڈیولپ نہیں ہوئی مگر چائنہ اور امریکہ دونوں کہتے ہیں اور مختلف موالی کی کہتے ہیں کہ شاید آٹھ دس مہینے میں یا سال بھر کے اندر ہو جائے مگر علاج کے حوالے سے ایک پاکستان کو بھی فخر ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ پاکستان سے کچھ عدویات ہم نے چائنہ بھیجی تھی جہاں انہوں نے ٹیسٹ کیا اس کے اندر کلوروکوین ہے علاج کے لیے کلوروکوین ہائیڈریٹ یہاں ہائیڈرو کلوروکوین پاکستان کے اندر بنتی ہے اور وہ پاکستان اور اغوانستان کی ضروریات کے اعتبار سے کافی تھی تو وہ ٹیسٹنگ کے لیے وہاں پر کامیاب ہوئی لہٰذا یہ علاج کے لیے جن کو سانس کی تکلیف ہونی شروع ہو جائے اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے علاج کے لیے اس میں پریونشن کے لیے ویسے ہی کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے ہارٹ کے مریضوں کو اور ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو نقصان ہونے کا بھی امکان ہے تو ایک بڑے زوروں کے اندر لوگوں نے خریدنا ورینہ شروع کر دیا تھا اور میرے پاس اتنے سارے سوال آ رہے تھے کہ میں اس جلسنے میں وضاحت کر دوں تو یہ پریونشن کے لیے نہیں ہے یہ صرف علاج کے لیے اور جن کو سانس لینے کے اندر تکلیف ہو اور زیادہ ہو ان کے لیے یہ علاج کے اندر کام کرے گا مگر یہ کہ پاکستان کے اوپر اچھی تعداد ہے پاکستان کے لیے پوری ہے کہ ہمیں کسی باہر سے منگانے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت بڑی بات ہے پاکستان اس میں کامیاب رہا دوسری بات میں آپ سے یہ کہنے والا تھا کہ اب لوگ گھروں کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے حصار کر لیا ہے تو خود ہی محصور کیا ہے اپنے آپ کو گھر کے اندر تو اس حوالے سے جو میری سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ اس میں پریشان نہ ہوں اس میں اس بات کا امکان ہے کہ لوگ گھر میں محصور ہو کر اور محدود ہو کر غم زدہ بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں مگر دیکھئے کتنا جہاں یہ ایک پریشانی ہے سارے ملک کی کہ ایک بیماری چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے بچوں کو وقت دیں گے بچوں کے ساتھ جو جو محبت کا وقت گزرے گا اور ان کی تعلیم بھی آج کل سکولوں میں نہیں جا رہے تو ان کی تعلیم کے اندر بھی آپ حصہ لیں گے تو یہ انگریزی میں کہتے ہیں بانڈنگ ہو جاتی ہے اور ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ماں باپ اور بچوں کے ساتھ ایک بڑا اچھا خوبصورت تعلق بن جائے گا تو اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیں اچھی تربیت کا بہترین موقع اور میں تو جب بچوں کے ساتھ کہیں جاتا بھی تھا تو اس بات کا احتمام کرتا تھا کہ روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نصیحتیں ہو جائے دوسرے یہ کہ اپنا سارا دن کا بھی پلان کریں ایک روٹین اختیار کریں کہ صبح تیار بھی ہونا ہے اور پھر اس طرح سے اپنا کام بھی کرنا ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے ایک رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ جو بڑا اہم ہے تو اس کو بھی مت چھوڑیں ایکسرسائز کریں بہت ضروری ہے کہ اپنی طاقت کو برقرار رکھیں اچھا اور کوئی حابی ہو پڑھنے کی حابی ہو تو بہت ہی اچھا ہے پریشانی کا بہت الگ کرنے سارے دن پریشان مت نہ ہو یہ سوچیں کہ چھے وجہ کے بعد چھے سے سارے چھے تک جتنے پریشان خیالات آتے ہیں ان کو میں دیکھوں گا عبادت کریں عبادت سے بے انتہا سکون ملتا ہے ہے نا شکر کرنے کے اعتبار سے بھی جب آدمی شکر ادا کرتا ہے تو وہ پریشانیاں اس کی کم ہو جاتی ہیں اور یہ ذہن میں رکھئے کہ دیکھیں گھر کے اندر ہسی خوشی کے اعتبار سے بہت اچھا محل بنائے رکھیں اس بات کا امکان ہے کہ ایک دوسرے سے آدمی چڑھنے لگے جو میں نے آج ٹویٹ بھی کیا کہ اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی وبا کی ویسے گھر میں محصور ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونا مگر یہ کہ اگر زندہ رہو گے یا موت آگئی تو دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی شہادت کے اعتبار سے اس کا رتبہ رکھے گا شکریہ